دوستو جہاں ایک اور ویگیان نے اچھی ترقی کر لی ہے اور پڑکرتی کے گہرے رہصہ کو سلجھا لیا ہے وہیں دوسری اور دنیا میں آج بھی کئی ایسے رہصے ہیں جنہیں سلجھاتے ہوئے ویگیانکوں کے پسینے چھوٹ گئے ہیں دنیا میں ابھی بھی کئی ایسی رہصمائی چیزیں اور جگہ ہیں جن کے بارے میں جان کر ویگیانک بھی حیران ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک رہصمائی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں ہوگا دنیا میں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جہاں بارہ سالوں سے کیول لڑکیوں کا جنم ہو رہا ہے یہاں کئی سالوں سے ایک بھی لڑکے کا جنم نہیں ہوا ہے یہ بات جان کر جتنی حیرانی آپ کو ہوئی ہے اتنی ہی حیرانی ویگیانکوں کو بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کے کارانوں کو پتہ لگانے کی ٹھان لی ہے لیکن ابھی تک وہ لوگ اس رہصے کو نہیں سلجھا سکے ہے کہ اس گاؤں میں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو یہ گاؤں پولینڈ میں استیتھ ہے اس رہصمائی گاؤں کا نام میجیس کے اوہدر جنس کی ہے بارہ سال سے کسی لڑکے کے جنم سے اچھوٹی اس گاؤں کے میئر نے سال دوہجار انیس میں ایک اعلان کیا تھا جو کی کافی حیران کرنے والا تھا اس گھوسنا کے انسار اگر کسی گاؤں میں لڑکے کا جنم ہوتا ہے تو وہ اس پریوار کو انعام دے کر سمانت کریں گے ویگیانکو کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا کافی سودھ کرنے کے بعد بھی انہیں کسی طرح کی کوئی سفلتہ نہیں مل سکی ویگیانکو کے علاوہ کئی پترکاروں اور فلم نرماتاؤں نے بھی اس پر کافی سودھ کیا لیکن اسفل رہے تین سو آبادی والے دنیا کے اس انوکھے گاؤں میں ایک بار اگنی ساماکوں کے یوتھ والنٹیرز کے لیے ایک چھتریہ استریہ پرتیو گیتہ کا آئیوجن کیا گیا تھا جس میں پوری ٹیم لڑکیوں کی تھی اسی آئیوجن کے بعد سے یہ گاؤں دنیا کے سامنے آیا اور اس پر چرچہ ہونے لگی دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنا رائے جرور دے سکتے ہیں اور پلیج ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا امید کرتا ہوں آپ ضرور کریں گے